موسیقی تانتر میں تبھی دھڑک لئے سامسان سے چرائی گئی استھیاں ریپار ماجی سمایت کے دورہ لگاتار کیجاری ہے فٹیر اطلاق کی صفائی آگ سے جل جانے پر مہیلہ کی دردناک موت موسیقی 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 دورہ اس کا صفائی کار کیا جا رہا ہے اس لئے تین دنوں سے نرنتر یہ کار چل رہا ہے پھٹیرہ طالب کی صفائی پر وسیض دھیان دیا جا رہا ہے پھٹیرہ طالب کی صفائی کا کار ہے کس کے دورہ کیا جا رہا ہے نگرہ پاری کے دورہ کیا جا رہا ہے اور لگے ہمارے شروع آج بھی ہی ہی زیادہ لگے ہیں اور دو دن سے چل رہا ہو بے کام اور آگے بھی تین دنہ لگے جا رہا ہے مہینہ بھل لگ جا رہا ہے آپ کے حساب سے کتنے مہینے میں یہ طالب ساف ہو جانا چاہیے تیس دن تو لگے ہیں بہت تیس دن تو پورے طریقے سے طالب ساف ہو جائے گا اس میں آپ کو پرڈے کے حساب سے پیسہ دیا جا رہا ہے پہلے بھی ایک بار مہا جی سماج کے دورہ سے ساف کیا گیا تھا اب ایک بار پنے ان کے دورہ ساف کیا جا رہا ہے سن جسر بریہ لکڑی سینیوز تب بیس مہا ساملن دو اکائے کے دورہ انترازتی مہینہ دبس پر مہلاؤں کا سمان کر کے اس دبس کو منائے گیا بتایا جاتا ہے کہ لگوک چالیس صدق مہلاؤں کا سمان کیا گیا اپسٹت مہلاؤں نے جہاں اپنی بات رکھی وہیں سنگھن کی اور سے انہیں سمانت کیا گیا بیس مہا ساملن مہلا اکائی جلا اکائی ایوام نگر اکائی دونوں کے دورہ انترازتی مہلا دیورس میں ناتے ہوئے کچھ مہلا ہے جنہوں نے جیون میں اپنے سنگھرس کے دورہ اپنے پریوار کو پالا ہے آگے بڑھایا ہے اس میں ایسی مہلا ہے جنہوں نے ایکل مہلا پتہ دونوں کی بھومی کا سیم نبھا کر اور جیون اپنا سنگھرس میں چلا رہی ہے اور نبھا رہی ہے اور بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھا رہی ہیں ایسی مہلاوں کا سمان مہلا اکائی دورہ کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سمست مہلایں سسکت بنیں ہر مہلا اپنے آپ میں پریپونڈ ہے اور سنگھرس کے ساتھ جیون کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہم سبھی اور مہلا اکائی کے دورہ جو بھی ہم سہیوک ہو سکتا ہے مہلاوں کا آگے بھی کرنے کا انہیں آشراسن دیتے ہیں دلاتے ہیں کہ ہم سے جو بنے گا وہ جرور ان کے ساتھ مدد کریں گے جو بھی ان کو ضرورت ہوگی ایسی مہلاوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے انترس کے مہلا دیوش منایا ہے مہلا اکائی ماتر شکتی بینوں کے دورہ ہم لوگ مہلا کارکرم کر رہے ہیں اس میں ہم نے جو مہلا شنگھرس میں اکسان کر رہے ہیں بیچہ تو سبھی مہلاائیں سنگھرس کرتی ہیں تب کہیں آنگے بڑھتی ہیں سبھی مہلاوں کا بھی سنگھرس کر رہے ہیں اور مہلایں کبھی کسی سے کم نہیں اور میرا ماننا ہے کہ مہلایں ہمیشہ آنگے بڑھتے رہے ہیں کبھی نہیں یہ knew Kیں ہم کارکہ رہے ہیں ہم کا مَّ عباردہ نے نے سبھی بچی کو پڑھانے کے لیے کتنا سنگست کر رہے ہیں اور میں ان سے انروت کروں گا کروں گی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو یا بچوں کی فیس کے لیے پریشانی ہو آپ ہمیں ویسٹ میلائے کائی کی سبھی میلائوں کو بتائیں گے تو ہم ان کی بچی کی فیس بھی آنگے بھر دیں گے اور آنگے پڑھانے کی پوری کوشش کریں گے یہ نہیں سوچیں ہم سم میلائے ایک ہیں اور ایک دوسری میلائوں کا کسٹ ہم لوگ سمجھیں گے اور سبھی میلائوں کو میشی طرح دنماد دیتے ہیں میلائے دیواز کی اور سبھی آنگے بڑھیں سنجے سرور یہ لگی ڈیسی نیوز مڑیا تو تھانا انتگا تک ناوالک سے ساموہ ایک بلاتکار کا معاملہ سامنے آیا تھا پولیس کے دورہ تین سو اٹری سر تین سو چھا سٹھ کا معاملہ درس کیا تھا لیکن بعد بھی دھاروں میں جافہ نہیں ہوا جس کے چلتے پیڑت ناوالک کے دورہ پولیس دیکچہ کارلے پہنچ کر نیائے کی گوھار لگائے گے اس کا کہنا ہے کہ ساموہ ایک بلاتکار ہوا تھا پولیس کے دورہ ٹھیک دھنگ سے اس کی رپورٹ نہیں لکھی گئی ہے اب پولیس کے بیان بھی سامنے آ رہا جس میں پولیس کا کہنا ہے کہ دوبارہ اس کے بیان درج کیا جائیں گے اور اگر ناوالک کے ساتھ کچھ جاتی ہوئی ہے تو اس کی دھاروں کا اضافہ کیا جائے گا محلہ پولیس دکاری کے سمجھ کثن کرائے گئے تھے ایبا مانجی یا نیائے میں بھی کثن کرائے گئے تھے دھارہ 164 CRPC کے کثنوں کے ادھار پہ اس میں سوسنگت دھاروں میں ماملہ اضافہ کیا گیا تھا جس میں دھارہ 336 پورو سے تھی 366 353 351 3351 3351 ڈی ایبا 34 IPC کے دھارہیں تھے ساتھ میں ساتھ آٹھ اوکس ویٹ کیسے ماملہ تھا چونکہ اس میں دو آروپی تھے ایک موٹر سائیکل تھی جو گھٹنا میں بتائی تھی لڑکی کو موٹر سائیکل میں بڑھا کے لے جانا بتایا تھا اس کے ساتھ چھڑکھانے گندے والی بات آئی تھی تو اس سمجھ میں دو آروپی جو آئے تھے اس میں دکار کر کے نیائے پیس کیا گیا تھا جو جیل میں بند ہیں موٹر سائیکل جب تھے اسی سمجھ میں لڑکی کی بردان دوارہ ایک سکایت آبیدن دیا گیا کہ پور میں بھی بھٹنا تھی وہ اس میں کچھ تک سامنے نہیں آ پائے تھے جو ابھی پنہ کو کچھ بیان کرانا چاہتے ہیں ان سمجھ میں تو وہ اس سکایت آبیدن پر آدھر پر ان کے پنہ کثن دی جائے گی اس میں جو کثنوں میں بات آئے گی اس میں آگے دھارہ اجاپہ کر کے آگے کروائی کی جائے گی ہٹائی سے بھانو پرتاب سنگھ کی ریپورٹ آگن بڑی کارکتا سہائی کاؤں کے دورہ لگاتار دھرنا پردیشن جاری ہے ان کا اسپسٹ روپ سے کہنا ہے کہ پردیش سرکار نے ان کی بانگوں پر دھیان نہیں دیا جس کے چلتے انہیں میدان میں آنا پڑا ہے ایسے میں آگن بڑیوں میں لگاتار تالے لٹکے نظر آ رہے ہیں بھارات مطا کے نارے شکٹی نارے شکٹی پھول نہیں چنگاری ہے ہم بھارت کی ناری ہے بھائیا تیرے راج میں ہم بھارت کی ناری ہے اگر آپ لوگوں کی مانگ پوری نہیں ہوتی تو آنگیں بھی دھرنا آپ لوگوں پر چالوں مانگ تو پورا کرنے پڑے گی کیوں بھی یہ دی وہ راج میں ہماری بہنوں کو بہنے مانتی ہیں وہ راج کے ماما ہے تو مانگ تو پورا کرنے پڑے گی رہیں تو بہنے پندالگاڑ کے بہتی رہیں گے جس کیوں آپ لوگ بیٹھنے پر بھائیہ ہم لوگ کو تو پرمانینٹ ہونا ہے سرکاری کلمچاری گھوسٹ کیا جائے اور ہم لوگ کی پہنسن مانی جائے اور ہم لوگ کی آنگاڑی کو پری سکول میں کنھر کیا جائے سکشکا کا درزہ دیا جائے اور پیانسن مانی جائے کیونکہ ہم لوگ جندگی بہر کام کرتے رہیں گے اور ہم لوگ کو سیوا دیتے رہیں گے اور ہم لوگ کے ہاتھ پرنے چاہے گے تو ایسے بیٹھ جائیں گے کیا ہم لوگ کو پیانسن نہیں ملے گی تو کھون دے گا ہم لوگ کو بتائیے آپ ملکری جی نے اپنے ساسن کال پر گھنٹ پر گیتی پندرہ سو روپے بنا دیتی لیکن وہ انہوں نے جو پہلنا سرکار آنے کے بعد انہوں نے وہ نہیں ملہا پیسی ہے تو وہ پیسے بھی دی جائے اور ریٹارمنٹ کے بعد جو ہماری بہر نے ریٹائر ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی بھول پنا دیتی ایک ڈاک پچھتر ہو جاتا ہے اس کا بھی انہوں نے ابھی تک عمل نہیں کیا انہوں نے جب انہوں نے سرکار آنے کے بعد جب باپس آئی تو ہم نے کہا تھا ہم بھائے ایلیس کی وہ پیسہ دیں گے لیکن وہ پیسہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہم لوگ اس بات سے بہت روشد ہیں کہ آپ نے اپنی پہلی والی مانگے ہیں پوری نہیں کی اور ہمیں جو اپنی نئی مانگے منوانی ہیں وہ تو ہم کسی بھی قیمت پر منوا کری رہیں گے ہمیں کارمنٹ کیا جائے تاکہ ہمیں مان دے کے اس بھانگ پر بیتر مان ملنے لگے اور ہماری جو پی پی ایف کی پی ایف وغیرہ جو سو بھی رہائے ہوتی ہیں پینسن کی سو بھی رہائے ہوتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایک مست پیسہ ملتا ہے وہ سبی سو بھی رہائے ہم لوگوں کو دی جائیں دیکھنے لائک ہوگا کب تک ان کی مانگوں پر سرکار کوئی نرنے لیتی ہیں سنجا سروریہ لکھی ڈیسین نیوز پتھریہ تھانا شیط میں لگاتا چوری ہو رہی ہیں اب ایک اور چوری کا معاملہ سامنے ہے جہاں سمسان گھاٹ سے مردے کی اسٹھیاں چوری ہو گئی ہیں جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا پتھریہ تھانا اندگت لکھرونی سے کچھ ایسا ہی معاملہ سامنے آئے جہاں پر دھرم راٹھور کی موت ہو گئی تھی سومبار کو موت ہونے کے بعد منگلوار کو انتیسٹھی کی گئی بدبار کی صبح انہیں جان کرے لگی کہ ان کے پریوار کے سدس کی اسٹھیاں اگیال ویکٹی لے جا رہے ہیں موقع پر پہنچے تو پتہ چلا کہ پکاس اہربال اسٹھیاں لے گیا ہے سمپن پریوار پتھریہ تھانے پہنچا جہاں پر ایف آئی آر کی مانگ کی گئی لگ وقت تین گھنٹے کے بعد ایف آئی آر درس کی گئی ہے دو سو سنتانوے ایوم تین سو تیس کا معاملہ درس کیا گیا ہے کیا کہتا ہے پیڑت پریوار آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں ہمارے بھائی کا پرسن سوارگباس ہو گیا تھا جو کی کل ان کی اشتیاں بخاری اٹھنے تھی کتنے میں جے پکے اور پرکاس اہربال گئے اور ان کی اشتیاں اٹھا کے لے آئے دو ان کے ساتھ میں آدمی تھے جن کا یہ نام نہیں بتا رہے جنہیں ہم نہیں پہچانتے راستے میں اس کے ساتھ والے کو روکا تو اس نے چاکو مار دیا ہے اب ہم لوگیں چاہے تھے کہ وہ ہمارے بھائی کی اشتیاں واپس کر دیا جو کی کتنے میں آپ کا دائی سنگھ میں پہا تھوڑا پھون ہے کون ہے مجھے بھائی 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 پکے بھولے کہ سمبو آگی نکل گیا ہے جہاں سے اشتیاں اس میں اٹھانے ہم آگی جا کے نکلے پلات کے دیکھا تو اشتیاں اٹھا رہا تھا گھر ایف کھر ایف کھر ایف کھر ایف کھا ایف کھر ایف کھر پڑھو سیکھیں ہمارے بڑے باپا کل دنان کے آٹھ دین اکرس کو پھوت ہو گئے تھے جو آج صبح ہمارے بڑے باپا کچھ آستیاں کچھ لوگ لے رہے ہیں جس پر سندے مکی اور پرکاس پر احرواد نوازی لکھرونی پر کیا جا رہا ہے اور اس کے اندو ساتھی بھی بتائے جا رہے ہیں ریپورٹ پر خان میں اپراد اپراد کرمان دو سو سندان میں تیس سو تیس آئی کی سکت کیا گیا ہے اور معاملہ پر رچنا ہے پہلحال سمسان میں اب تک لوہے کی چوری ہوتی تھی گاٹر لوگ چورا کر لے جاتے تھے لیکن اب اسدیاں بھی سرک چھتر نہیں ہیں بطریہ سے آف صاف خان کی ریپورٹ ایشوارہ محلہ سمیتی کے دورہ کھلاڑیوں کا سمان کیا گیا دامو کے ایسٹوٹر پر گاؤنڈ پر اس کارکم کا احزن کیا گیا آج میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ لکھا ہے پگ چلنے ہوں گے کچھ کام نئے کرنے ہوں گے اب جاگ گئی ہے ترون آئی بچوں میں اترا جاگا ہے کی نہیں یس اب جاگ گئی ہے ترون آئی کالی رات کی یہ گہر آئی اب راگ نئے بھرنے ہوں گے کچھ کام نئے کرنے ہوں گے نئی اورجہ نو اومنگ جگی نئی اورجہ نو اومنگ جگی نو کیرن پرجولیت سی لگی دیپک لو جلنے ہوں گے کچھ کام نئے ششی تم اپنی سی تلتا دو ششی تم اپنی سی تلتا دو تاروں تم اپنی چنچلتا دو جیون پت پر اتشاہ لیے امید کسی کی بن جاؤں کچھ نوچار کرنے ہوں گے کچھ کام نئے کرنے ہوں گے یہ کنک شیطر کی بھومی ہے یہ کنک شیطر کی بھومی ہے جہاں دھرم ادھرم پہ بھاری ہے سیما کہتی تو جاگ جرا سیما کہتی تو جاگ جرا اب کوئی سنجے بننے ہوں گے کچھ کام نئے کرنے ہوں گے کچھ کام نئے کرنے ہوں گے پتھری اوشیت کے ساتھ سی کارلوں میں لگاتا لاپربہ ہی سامنے آ رہے جہاں جندہ ویقتی کو عمرت گھوشت کر دیا تھا اور اب سات مہے سے سکھ چھ واقعے کرمچاری کو بیتن نہیں دیا بتایا جاتا ہے کہ کرمچاری کو نلمبت کر دیا گیا تھا نلمبت عبدی کا بیتن بھی نہیں دیا گیا لگاتا رہا ہے کارلہ کے چکر لگا رہا ہے بھرن پوشن کا دکار اسے ہوتا ہے لیکن اب تک اس کی بیتن کے لیے کوئی پربند نہیں کیا گیا ڈیڈیو سبازہ نے بتایا کہ پیمنٹ کا بل بنا کر جنریٹ کر دیا ہے ایک دو دن میں پیمنٹ مل جائے گی اس کی پیمنٹ کے لیے پہلے یہ سسپینڈ رہا اور ابھی جوائن دھوگا مجھے آئے لگ بھگ ایک منجے ہو گیا ہے اس کی پیمنٹ اپن نے بل بانوا کے جنریٹ کروا دی ایک یا دو دن میں اس کی پیمنٹ مل جائے گی ہمارے دوارہ یہاں پر ابھی ان کی چار ماہ کی بیتن جنریٹ کی گئی اس کے پہلے وہ ڈیو آفیس میں تھے کروائی چل رہی ہوں ہاں سے جیسے ہی پتر آئے گا آدیس آئے گا وہ بھی تنوں کو دے دی ہاں سنتوست ہو گیا ہے آدھا نربائی بچہ جیبا نربائی بچہ بھی نہیں ملو آدھو بھئی ہم تھاندی پک لیں رہے وہ جب بھی جمع کریں چنخواہ جمع ہو پھر کمپوٹریں فیٹ ہو جائے مکلے چاندیل کہہ دے میں بیترہ سن جو لیا بولیا اب ہم کالیا میں انہوں نے ہمیں سا سپینڈہ ہو کے بعد بہال بھی کر داؤ بہال کے بعد دیتے ہیں ہم نے لیٹر بھی دے داؤ انہوں آبیدن بھی دے داؤ تیس اٹھاس تاریخ ہو ہماری تنخواہ کی مان کتنی باقی ہے ہماری آٹھ مہینہ ہمارے پورے بچے بھوکے مرتے ہیں آٹھ مہینہ سے تنخواہ نہیں ملی یہاں تین گھنٹہ ہو گئے تین گھنٹہ آتی گئے آدھیکاری کا جائے کہنا ہے کہ ہم چار مہینہ کی بنائیں گے ہمیں چار مہینہ کی آپ کیا سی بنائیں گے ہمیں لکھ کے دے چار مہینہ کیا سی بنائیں گے ہم کہہ رہے ہماری ایک مہینہ کی لوگ تو ہمیں باقی سات مہینہ کی بنا دوں نا آپ جو آج سے جیوان رہا ہوا بطریہ سے آف صاحب خان کی ریپورٹ گیس آباد تھانے کے بارکیڑا کلا سے ایک معاملہ سامنے آ تھا جہاں پر ایک مہیلہ آگ سے جلس گئی تھی مہیلہ کا نام لچوی پتی برجیس پٹیل تھا مہیلہ کا اپچہ جلس پال میں چل رہا تھا علاج کے دوران مہیلہ کی موت ہو گئی اس کے بعد آج شب کا پوسٹ وانم گر آئے گیا شب پریزنوں کو سوپا گیا کیا پریوار کا کہنا ہے آئیے شب پریزنوں کو سوپا گیا موت دوار کی آٹھ وجہ شام کی انتراستی مہیلہ دیوست پر نگر بکسوہا میں بیبین کارکم آجد ہوئے جس میں مہا بدھیالے کی چھا چھاتروں کے دورہ مہیلہوں کے سممان کو لے کر تین کلومیٹر کی ترنگا یاترہ گاجے باجے کے ساتھ نکالی ترنگا یاترہ کی شروعہ ساس کی مہا بدھیالے سے پرارم ہوئی اٹر بھابن میں انتراستی مہیلہ دیوست کارکم کا احزن ہوا مہین جین کے دورہ نارائی سے سکتی کرنے پر اپنی بات رکھی گئی مہیلہ بالپکاس کی پریوزن آدھیکاری کماری حیمرتہ تھاکون نے کہا کہ نئی صدی کی ناری کے پاس کامیابی کے اچھتم سکر کو چھونے کی اپار چھمتا ہے کارکم میں منچ کے مادھم سے پرتیوہ سالی چھا چھاتروں جن پرتینتی ایوام ساس کی سنساؤں میں پدس آدھیکاری ایوام کرپچاریوں کا بھی سممان کیا گیا کارکم کا سپل سنچالن بھوپین سنگھ پائک کے دورہ کیا گیا افسر پر پورو منلل ادھیک شراج کسور تباری مہین جین ساتھی کپل تباری رمیز بلتھرے برجیس تباری بھوپین سین ایبم مہا بدھیالہ کے چھاتر چھاترائیں موجود رہے دن دوبار ہوت جن نگاہ دیں ناکی بھوپین کو پہائے رہے ہاں ہماری ساتھوں میں اور اس کو ہمارے سنسان دائیں ہماری ساتھوں میں ہماری ساتھ سکھانے بکسواسن اپنی جین کی ریپورٹ بشو مہینہ دواز کے افسر پر دمو ازاک سنگ کی مہینہ پرکوشت کی دورہ اسانی امیٹکہ چاک پہنچ کر باوہ صاحب بھیم راہ امیٹکہ کی پرتیمہ پر مال لیارپن کیا گیا ازاک سنگ کی سدسنگ دورہ مہلاؤں پر پس پر برشاک کی گئی اس افسر پر ازاک سنگ کی مہینہ پرکوشت کی ادھیک ساسی چودری اپادیک جاہ جوتی مہا سچا ہو سچوات ریپی سے اس روپ سے موجود رہیں مہینہ ساکتہ کو سچت نمن ہزاروں دول چاہیے ایک مالہ بنانے کے لیے ہزاروں دیپر چاہیے ایک آدھی سکھانے کے لیے ہزاروں بھون چاہیے سمتر بنانے کے لیے پر ایک اسریہ کے لیے کافی ہے گھر کو سرد بنانے کے لیے ہم ناری سکتی کو سچھا دینے کا پردھم پریاس کیا ہے اور ہم کو سامتہ نے قدقار کیا ہے پر سامتہ نے قدقار کی رہتے ہوئے ہم مہلاؤں کے لیے گھر روپ سے سچھا کا عدقات آپ کرائے یہی ہماری سچی سردانجلی بابا صاحب کو ہوگی اور ناری سکتی کرنے کے لیے یہی ہمارا اتنیس ہوگا جائے دین سچت نمن اور مادر سمیتی رائی پلے کے لیے اور ہم اپنے سمجھت مہلہ کرمچالیوں کئی اور سے دموں کی سمجھت مہلاؤں کے لیے مہلہ دیوستی ہار دیکھ سکت کاملائیں دیتے ہیں اور سبھی لوگوں سے ہم نے ارتعہ کرتے ہیں کہ وہ سبھی مہلاؤں پر سخمان کریں اور انہیں اپنے برابر سے کھڑا کریں پسو ناری یہ سب کارن کے عدی کاری منو اسمجھی میں ایسا کہا گیا ہے دھول گمار سودری جاتی کا بیقی پسو اور ناری ہیں یہ سب پرکارنہ کے عدی کاری اس مانتہ کو پھارش کرتے تھے ہمارے بابا ساہی بھمرا امریک کردی نے کہا ہے کہ مہلائیں پسو ناری کی عدی کاری نہیں ہیں بلکہ وہ مہلاؤں کے سمان عدی کار پرک کرنے کی عدی کاری ہیں اس لیے انہوں نے مہلاؤں کے لیے سن 1942 میں سمجھان سبحہ میں ایک قانون پارک کروایا جس کی وجہ سے ہم مہلاؤں کو بہت سارے عدی کار پرک ہوئے ہیں اور آج ہم مرشوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلپا رہے ہیں یہ سب بابا ساہی بھی سوچ کی دین ہیں جس کی لیے ہم ان کے بہت بہت آبھاری ہیں اور ان کا حردہ سے دھنیواز کرتے ہیں آج شہد بانٹی پرخان کی رپورٹ گڑا گوٹا رہیس لوگوں سب کی سبھی تیاریاں سمپن ہو چکی ہیں پھر تیوی ورس انوصار اس برز بھی بھب طریقے سے سیاجد کیا جائے گا یہ میلے کا دو سو ستروہ سال ہے لوگ نے منا منتری گوپال بھارگوں نے اس میلے کو اور بھی بڑا بھب دروپ دیا ہے جہاں ساسن کی تمام یوزناؤں کا لاگ ہترائیوں کو دیا جاتا ہے وہیں استانی لوگوں کو منورنجن کی بھی ببستائیں وہیں یہاں پر رنگہ رنگ کارکم بھی آجت کیا جاتے ہیں اس سامنے میں عویشیق دیفو بھارگوں کے دورہ بتایا گیا کہ دس مارچ کو مہمہم راجپال شیمانگو بھائی پٹیل اس کا ادھاٹن کریں گے گیارہ تاریک کو کین دیو منتی جو تراتے تھے سندھیا اس میں سامن ہو گئے جو پرمو خوب وہ ایسے دیکھیں لوگ ہاتھ کڑے کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کی خان کس میں لوگ آ سکتے ہیں جیسے دیکھیں آپ لوگ اگر 500 بتائیں گے تو چلو چار تو میں ٹھیک ہے 500 دے لگی آئے چار تو لیکن اگر 500 بتا اگر 50 آئے تو گڑ بڑے جا آسے ہموں نے بھوپار ہمارا رہت رہس میلا جو ہے بڑا ہی ایتیہ سکھ دو سو سے زیادہ برسوں سے یعنیر انتر چلتا آ رہا ہے اس بار بھی دس گیارہ بارہ مارچ کو میلا آئیوجت ہے اور پرسوم دن ہمارے مدی پردیش کے مہا مہم راجپال آدھرنی شریف مانگو بھائی جی پٹیل اس کا گھاٹن کریں گے جس میں آدیواسی سانسکرت سنبیلن آئیوجت کیا گیا ہے دستاری کی شام کو ہمارے یہاں کا جو پرمپراغت رائی نیرتھت ہے اس کا آئیوجن ہوگا اور اس کے ساتھ میں باہر سے آئے ہوئے ڈانس گروپ کے پرتشن ہوں گے گیارہ تاریخ کو شکروعار کے دن ہمارا مہتپون کاریٹم ہے جس میں آدھرنی ہے سری منت جوترہ سندھیا جی یہاں پر آتھیتی کے روپ میں پدھار رہے ہیں اور ان کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر روڈ شو رکھا ہے کیونکہ پہلی بار ان کا آگمن ہو رہا ہے تو ان کے لیے سواگت ستکار کہ ہم لوگوں نے بشیش تیاری یہاں پر کی ہے بارہ تاریخ کو ہمارا سماپن ہوگا میلے کا اس پورے میلے میں تینوں دن جنتہ کے لیے لوگ کلیانکاری شیور کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس میں بکلانگ لوگوں کے لیے بھی ان کے سارٹیفیکٹ بنانا ہے ان کی اپکرن بطرن کرنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی مدیپرتی شرکار سے سمبندت جتنی بھی شاشی یوجنہ ہے ان سبھی کا لاب ایک ہی پرانگڑ میں ہم کتگرائیوں کو دلانے کا پریاز کریں گے دیکھئے دس تاریخ کو تو لگ بک 20,000 عدیباسیوں کا سمیلہ نے ہاں پر کیا جا رہا ہے اور گیارہ تاریخ کو چونکہ ہمارا مارکیٹ ڈے ہوتا ہے جو پرمپرہ گات روپ سے ہاں پر شکروار کا دن اس کے لیے نیت ہے اس دن لگ بک ہمارے ہاں 40,000 سے اوپر لوگ یہاں پر رہنے والے ہیں سواغت میں اور بارہ تاریخ کو سماپن رہے گا ایسا انہوں گئی کرنمان ہے گرہ کٹا سے یونس خان کی رپورٹ جت جت ایک نظر وہ کس سماپن چار پر پھر سے کسانوں کی سماپن کو لے کر کانگریس نے سماپن گیا پھن تنتر میں تو بدھہ کے لیے سمسان سے چرائی گئی استھیاں رہ پر ماجی سماپن کے طور لگاتار کی جاری فٹیر اطلاق کی صفائی آگ سے جل جانے پر مہلہ کی دردناک موت